موسیقی موسیقی عجیب و غریب اور انوکی قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں ایک صحافی ہے بڑے مشہور احمد نورانی صاحب اور یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے پناما پیپرز میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا عمر چیما صاحب اور احمد نورانی صاحب میرے خیال ہے آپ پاکستانی ملک میں یہ باہر رہتے ہوں آپ لوگ واقف ہیں ان کے نام سے اب انہوں نے فیکٹ فوکس پر ایک تحقیق اپنی تحقیق جو ہے وہ ڈالی ہے جس کا مقصد یہ ہے بتانا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جمید باجوا کی پچھلے چھ سال میں جمع کی گئی دولت اس کا عنوان یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوا نے پچھلے چھ سال میں کتنی دولت اکٹھی کی ہے اب یہ صاحب لکھتے کیا ہیں اس کی جو جو کہ بہت لمبی ریپورٹ ہے میں آپ کو اس ساری تو پڑھ کے نہیں بتاؤں گا لیکن جو حصے ان صاحب نے لکھے ہیں میں آپ کو وہ پڑھ کے بتانے جا رہا ہوں وہ لکھتے ہیں جنرل باجوا کے بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کے کاروبار ملک کی سردوں سے باہر سرمایے کی برون ملک منتقلی اور وسیع جادادوں کے بننے کے عمل کا آغاز اس عمل میں لاہور کی ایک نوجوان لڑکی آرمی چیف کے بیٹے کے ساتھ رشتہ اززواج میں منسلک ہوتی ہے اور اپنی رخصتی سے نو دن قبل عربوں پتی ہو جاتی جبکہ اس کی باقی تین بہنوں کی مالی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا نوجوان لڑکی مہنور سابر گجرہ والا میں واقع زمین پرانی تاریخوں میں اپنے نام کرواتی ہے اور یوں اپنی شادی اور جنرل کمر جعوید باجوا کی بہو بننے سے نو دن قبل ڈی اے چے گجرہ والا میں آٹھ پلوٹوں کی ملقیت حاصل کر لیتی ہے سال دوہزار اٹھارہ کے اسی دن یعنی دو نومبر کو یہی خاتون اسلام آباد کی شارہ دستور پر واقع گرینڈ حیات ٹاور میں ایک اپارٹمنٹ کی مالک بھی بن جاتی اور مزے کی بات یہ ہے کہ کاغذوں میں اس کا اندراج پرانی تاریخوں یعنی مالی سال دوہزار پندرہ میں کیا جاتا ہے یہ وہی وقت تھا کہ جب اسی ٹاور میں کئی اپارٹمنٹس مختلف سیاستدانوں کے نام ہوئے جبکہ اس سے کچھ عرصہ قبل ہی اس وقت کے چیف جسس ساکر نصار نے اس ٹاور کے مشکوک پروجیکٹ کو ایک عدالتی فیصلے کی روح سے قانونی قرار دیا تھا جنرل باجوہ کے خاندان نے لاہور کے سابر حمید مٹھو مہنور کے والد اور کمر باجوہ کے صاحبزادے ساتھ باجوہ کے سسر سابر حمید یعنی عرف مٹھو کے ساتھ مشترکہ قاروباری منصوبے بھی شروع کیے اور اسی سال حمید نے ان صاحب نے سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کرنا اور جادادیں خریدنا شروع کر دی آرمی چیف جنرل باجوہ کی اہلیہ آئیشہ امجد بھی عربو پتی ہو گئی اور گلبک گرین اسلام آباد میں کئی کنالوں پر محیط فارم ہاؤسز کے علاوہ ڈی ایچ اے میں کمرشل پلازے اور دیگر جادادیں یک دم ان کے نام ہونے لگیں جنرل باجوہ کی اہلیہ ڈی ایچ اے لاہور کے فیس فور اور فیس سکس میں دو کمرشل پلازوں کی بھی اس وقت مالک بنی جب وہ چیف کے عہدے پر تعلیت تھے ان کے خاندان نے بھی 2019 میں پاکستان سے باہر اساسے منتقل کرنا شروع کیے اور دبائی میں متعدد جادادیں خریدیں جنرل کی اہلیہ نے اپنے یونیٹیڈ سٹیٹس ڈالرز یو ایس ڈی یونیٹیڈ سٹیٹس ڈالرز اچھے یو ایس ڈی اکاؤنٹس میں تقریبا نصف ملین ڈالر کی خطیر رکم رکھے رکھی نصف ملین ڈالر آگے گدشتہ تین سالوں کے دوران فیکٹ فوکس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود چیف کے بیٹوں کے اساسوں کی تفصیلات کی کھوچ نہیں لگا سکا ایف بی آر کے ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ جنرل باجبہ کی اہلیہ کو اساسے چھپانے کی پاداشت میں متعدد بار خبردار کیا گیا فیکٹ فوکس ان ریکارڈ کی تفصیلات فالو اپ رپورٹ میں جاری کرے گا جنرل کمر جعبید باجبہ کے خاندان نے ٹیکس پاکستان کے نام سے تیل کے کاروبار کا بھی آغاز کیا جس کا مرکزی دفتر دبائی میں ہے اور اگلے چند ہی دنوں میں انتہائی برقرفتاری سے ٹیکس پاکستان نے پورے ملک میں کاروباری قدم جوا لیے آگے لکھتے ہیں مندرانی صاحب کہ کمر جعبید باجبہ صاحب کی جب لیفٹرن جنرل بنے تو ان کی اہلیہ ٹیکس فائلر ہی نہیں تھی لاہور میں ان کا سب سے قریبی دوست سابر حمید مٹھو ایک اچھا بزنسمن تو تھا لیکن عرب پتی نہیں تھا جو ہی دونوں خاندان آگے بڑھے اور ان کا تعلق دوستی سے رشتہ داری میں بدلا تو دولت کی دیوی ان پر اچانک مہربان ہو گئی یوں چھ سال کی قلیل مدت میں دونوں خاندان نہ صرف عرب پتی ہو گئے بلکہ بیندل اقوامی سطح پر کاروبار شروع کیا بیرون ملک متعدد جادادیں خریدی سرمایہ بیرون ملک منتقل کرنا شروع کیا اسلام آباد اور کراچی میں بڑے بڑے فارم ہاؤسز لاہور میں کمرشل پلازوں اور ایک بہت بڑے ریل سٹیٹ پورٹ فولیو کے مالک بھی بن گئے پچھلے چھ سالوں کے دوران جنرل باجوا کے خاندان کے ان تمام افراد کی طرف سے پاکستان اور بیرون ملک بنائی جانے والی جادادوں اور قائم کیے گئے کاروباروں کی کل مالیت بارہ اشاریہ سات عرب ہے یہاں جنرل کمر جعوید باجوا کے قریبی رشتہ داروں اور خاندان کے مختلف افراد کے مالی معاملات کے تفصیلات انفرادی طور پر دی گئی ہیں آگے ایک ایک بندے کا انہوں نے بتایا جناب کہ ان کے رشتہ داروں کی اور ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ کتنی کتنی معلومات ہیں اچھا جناب یہ ایک بہت ہی لمبا ایک پروسس ہے میں انشاءاللہ اگلے ایک ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بہت بہت لمبی یہ اس رپورٹ ہے جو ان صاحب نے چھاپی ہے لیکن یہاں پہ پروبلم یہ ہے کہ اب کیا ان کے پاس ثبوت ہے ان چیزوں کے بقول ان کے نیچے اگر آپ پڑھیں اس پوری رپورٹ کو انہوں نے تو ویل سٹیٹمنٹ جیسے جو اہلیاں ہیں جنرل صاحب کی ان کی ویل سٹیٹمنٹ ان صاحب نے کوڈ کی ہوئی ہے پھر جناب انہوں نے اگین ان کی اہلیاں کی ہی جتنی بھی ریٹرن ویل سٹیٹمنٹ جتنا کچھ بھی ہے ان کی اہلیاں کے ہی حوالے سے انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے پھر ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ چیزیں یہاں پہ مہنور صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی ان کی ٹیکس سٹیٹمنٹ شاید انہوں نے وہ شو کی ہوئی ہے پھر ان کے ریٹرنز شو کی ہوئے ہیں پھر ان کے صاحبزادے کے حوالے سے جو ہے وہ بھی انہوں نے کچھ ٹیکس ریٹرنز شو کی ہوئے ہیں اب بقول ان کے انہوں نے تو یہاں پہ سارے سبوت دی ہوئے ہیں لیکن سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے اب ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ جب سب کچھ ہوا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت میں ممنی باتیں یا پھر فوج کو جنرل باجواہ کو بدنام کرنی کی کوشش ہے کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فوج کے خلاف باقادہ ایک منظم مہم چلائی گئی تھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کے سبسکرائب اور پیج کو فالو کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ ان کے بعد